ہی فرنڈز کیسے آپ سب امید آپ سب خیر حفیت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹکل پر میں ویلکم کرتا ہوں ایسی معلومتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ذات میرے چینل پر بنے رہی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو آج ہمارا ٹوپک ہے ایپ شیر پاسورڈ کیسے ریسٹ کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم گوگل پہ جائیں گے گوگل پہ جا کے ہم لکھیں گے ایپ شیر پاسورڈ ریسٹ تو ایپ شیر پاسورڈ ریسٹ کریں گے تو جیسے ہی اپن ہوگا سب سے پہلی ویلی وینڈو پہ ریسٹ پاسورڈ دیکھا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اسی وینڈو اپن ہو جائے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں منڈیٹری فیلڈز منڈیٹری فیلڈز میں آئی ڈی نمبر موبائل نمبر اچھا جن کے آگے یہ ریڈ سٹار بنا ہویا ہے یہ لازمی فیل کرنی ہوتی ہے یہ فیل نہیں کریں گے تو آپ نیکسٹ آپشن پہ نہیں جا سکتے اس کے علاوہ جن پہ یہ سٹار نہیں بنا ہوتا ہے وہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں وہ چھوڑ کے آپ نیکسٹ کر لیں تو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے آئی ڈی نمبر لکھ لیا اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل نمبر لکھنا ہے جو ریجسٹر ایپ شر میں ہے جس پہ کوڈ ریسیو ہو رہا ہے وہ نمبر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے نمبر لکھ لیا اس کے بعد آپ نے ایمیج کوڈ لکھا کیپچا کوڈ آپ نے لکھ لیا وہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نیکسٹ کر دیں جسے نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس دو اپشن دے گا ایک پاسبورٹ نمبر کر دے گا اور ایک دیپیڈنس ایک کامو نمبر دے گا ہے نہیں تو آپ میں نے پہلی والی فیل لے لی پاسبورٹ نمبر تو آپ اپنا پاسبورٹ نمبر لکھیں اس میں جو آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کہیں پہ بھی آپ اس پہ ٹربل کر رہے ہیں جس پاسبورٹ پہ اور وہ پاسبورٹ ایکسپار نہیں ہے اس پہ آپ کے اپنا 처음 میں لکھیں ٹھیک ہے وہ پاسبورٹ نمبر لکھ کے آپ نے نیکسٹ کر دیا تو آپ کے پاس ایک ایک ایکٹیویشن کوڈ آئے گا جو آپ کے موبائل نمبر ہے جسٹر اس پہ کوڈ آئے گا چار ڈیجٹس کا وہ آپ نے کوڈ انٹر کر کے آپ نے پھر اوکے کر دینا ہے تو آپ جیسے ہی آپ اس کو اوکے کریں گے تو ایک تیمپریری پاس ورڈ جو ہے وہ آپ کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا یہ دیکھے آئے تمپراری پاسفیڈ ہے ضجتر نمبر تو وہ آپ دوبارہ لوگن میں جاہیں لوگن میں جا کے آپ اپنا اکامہ نمبر لکھیں اکامہ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے جو آپ کا یہ پاسفیڈ لمحству seríaIn abbiamo وہ آپ نے پاسفیڈ لکھ دینے ٹھیک ہے اکامہ نمبر لکھیں اس کے بعد وہ تمپراری پاسفیڈ لکھنے پاسفیڈ لکھنے کے بعد آپ نے لوگن کر دینے جیسے لوگن کریں گے لوگن کرنے کے بعد اس میں ایک ونڈو اپن ہو جائے گی اوکی لاؤگن کرنے کے بعد اوٹومیٹکلی وہ ونڈو اپن ہو گی اس میں آپ سے وہ آئی ڈی نمبر آئی ڈی اس کے بعد یوزر نے آئی ڈی یا یوزر نمی کیا اس کے بعد پاس ویڈ اس کے بعد ای میل اور موبائل نمبر یہ آپ سے ویریفائٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ چیزیں اوکی کرنے کے بعد پھر یہ آپ کا پاس ویڈی سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے جسٹ نمبر پہ ویریفیکیشن کوڈ آگیا ہے ہم چار ڈیجٹس کا کوڈ ہوگا وہ ہم انپوڈ کریں گے اس میں انپوڈ کر کے اس کو ہم لوگ ان کرتے ہیں لوگ ان کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب یوزر آئی ڈی پاس ویڈ کنفرم پاس ویڈ ای میل ایڈرس اچھا یہ دیکھیں جن پہ سٹار بنا ہوا یہ لازمی فیل کرنی ہے اس کے علاوہ یہ نیچے ای میل ایڈرس ہے ای میل ایڈرس میں بھی آپ کا ای میل مانگتا ہو اچھا یوزر آئی ڈی میں آپ صرف نمبر نہیں ہے ایڈ کر سکتے آپ اپنا کاما نمبر اس کے ساتھ انگلیش ڈیجٹس آپ کو لازمی ایڈ کرنے ہیں یا پھر آپ پورا انگلیش ڈیجٹس لکھ کے اس کے ساتھ کوئی نومیرک کیز لکھنے ایک دو تین چار پانچ اس طرح کر کے آپ اپنا یوزر نیم یوزر آئی ڈی میں اپنا اپنا یوزر نیم بنانا ہے پاسوارڈ پھر آپ نے لکھنا ہے اس میں آپ انگلیش نمبرز اور پھر سپیشر کریکٹرز لکھ سکتے ہیں وہ آپ نے لکھنے کے بعد پھر ای میل ایڈرس پہ آ جانا ہے ای میل ایڈرس یہ اپشنل ہے لیکن آپ لکھ لیا کریں یہ الفل رہتا ہے پاسوارڈ ڈیجٹس یا کسی اور معاملات میں بھی یہ ای میل ایڈرس کئی نکئی کام آ جاتا ہے آپ اپنا ای میل ایڈرس لکھیں اس کے بعد یہی سیم ایڈرس نیچے لکھا ہوا کنفرم ای میل ایڈرس یہی سیم ای میل ایڈرس آپ نے اس میں لکھ دینا ہے اس کے بعد پھر یہ موبائل نمبر ہے یہ موبائل نمبر آپ نے لازمی لکھنا ہے موبائل نمبر جو آپ کا ہے یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے موبائل نمبر اس پہ دیکھیں سٹار بھی بنا ہوا ہے تو وہ آپ لازمی لکھیں گے جن پہ سٹار بنا ہوا تو وہ آپ نے لازمی لکھنے ہوتے ہیں یہ نمبر لکھیں گے جیسے نمبر لکھ کے اوکے کریں گے تو یہ پھر آپ کا نیکسٹ پر آپ کو بتایا گا کہ آپ کا پاسویڈ ری سیٹ ہو گیا ہے ایکٹیویشن کوڈ آئے گا یہ آپ ایکٹیویشن کوڈ آگیا چار ڈیجرز کا کوڈ آپ نے پھر انٹرین انپوڈ کرنا ہے اس میں آپ پہ ایکٹیو کوئی جو آپ کا موبائل نمبر جسٹر ہوس پہ کوڈ آئے گا اس کے بعد نیچے ایڈیٹیفکیشن نمبر یا آپ کا اکامو نمبر مانگ رہا جو آپ کا اکامو نمبر ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا اکامو نمبر لکھنا ہے اس میں اکامو نمبر لکھ کے آپ نے پھر اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے جیسی تو یہ دیکھیں ہم نے اوکے کریا تو یہ پورٹل پریز لاغ اوڈ ان لاغ ان اگین ان آرڈر ٹو ایکسس پورٹل ای سرویش اس طرح ہمارا پاسویڈ ری سیٹ ہو گیا تو ہم نے اس کو لاغ اوٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایسی معلوماتی ویڈیوز ہیں چھوٹی چھوٹی آپ کے لئے انشاءاللہ امیدہ ہلفل رہیں گی تو ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر بنے رہیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے حیال رکھیں اللہ حافظ